این جو ہے وہ درجہ این میں کہ کتنے اس ہاؤس میں پرسنٹیج ہوگی اور کتنے ایک روس تی کوریڈر جو ہے ہاؤس جو ہے ہمارا سینٹ ایوانے بالا جو ہے اس کی کیا پرسنٹیج جو ہے ڈیفائنڈ ہے جب ان دو ایوانوں کے ممبران جو ہیں وہ ڈیول نیشنلیٹی نہیں رکھ سکتے تو کیبنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ کس طرح ڈیول نیشنلیٹی رکھ سکتا ہے کبھی نہ جو ہے وہ پروڈکٹ ہے پارلیمنٹ کا آف شوٹ ہے پارلیمنٹ کا انٹیگرل پارٹ ہے پارلیمنٹ کا اگر یہاں پہ ڈیول نیشنل نہیں بیٹھ سکتا تو کبھی نہ میں کس طرح ڈیول نیشنل پارٹ بیٹھ سکتا ہے صرف اس لیے کہ وہ چہیتے ہیں کسی کے صرف اس لیے کہ وہ کسی کی ایٹی ایم ہے یہ نہیں ہوگا جناب ایڈیپٹی سپیکر یہ نہیں ہوگا ہم ہر مہار پہ ریزسٹ کریں گے ان موفز کو جناب اس فکر کس کا ایجنڈا پرسو ہو رہا ہے پاکستانی عوام کا ایجنڈا پرسو نہیں ہو رہا وطن عزیز کا ایجنڈا پرسو نہیں ہو رہا چند افراد کا ایجنڈا چند افراد کے مفادات کے تحفظ کا ایجنڈا جو ہے پرسو ہو رہا ہے لیکن کبھی نہ کے اندر ہم نے سارے امریکی نیشنل پرتی کر لی ہے یار ٹھیک ہے اس لیے دو سال سے سی پیک رکا ہوا ہے نا ایک انچ آگے نہیں بڑا گوگلالی تانیہ گوگل نے سانو دیتی ہے انویسٹمنٹ انہوں نے اربا ڈالر کی انڈیا میں دے دی یہاں جب وزیراعظم پہلے بن جائے اور اس کا آئی ڈی کاٹ بعد میں بنے تو پھر واقعی کیا رہ جاتا ہے ہم نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا کچھ انس سنا اس میں ڈویل سٹیجنسیب ارثات دوہری نارکتہ کے بارے میں چرچہ کی جا رہی ہے پاکستان میں ابھی حال میں ہی پردھان منتری کے بیسے سہائکوں کے بارے میں سوچنا سارجنی کی گئی ہے اور یہ سوچنا میں پایا گیا ہے کہ اس میں سے ساتھ لوگ ویسے ہیں جو دوہری نارکتہ رکھتے ہیں اور جس میں سے ادھیکتر لوگ امیر کی نارکتہ ہیں وہاں یہ چرچہ کا بیسے بنا ہوا ہے کہ کیا ان لوگوں کو جو دوسرے دیش کی نارکتہ رکھتے ہیں پردھان منتری کا اسپیسل اسسٹنٹ نکت کیا جانا چاہیے انہیں کیبنیٹ کی میٹنگ میں بلائے جانا چاہیے جہاں کتنے ہی گوپنیے ڈیسیجن بھی لیے جاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ گوپنیے سوچناوں کو اس دیش تک پہنچا دیں جس دیش کے برتبان میں وہے ناغرک ہے اس چرچہ میں مویود اوسوب صاحب کا نام سب سے صرف پر ہے کیونکہ وہ پردھان منتری امران خان کے سورکشہ سلاکار ہیں جس پرکار بھارت میں عجید دیوال ہمارے سورکشہ سلاکار ہیں آئیے اس سمجھ میں آگے کیا چرچہ ہوئی آئی سنتے ہیں بھٹی صاحب یہ دیکھو نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ آج کل ہماری ہم کہہ رہے ہیں ہم امریکی کیمپ سے نکل رہے ہیں ہے جی اور ہم جناب چائنہ کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں اور چائنہ کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور چائنہ کا جو ہے وہ ہم ایکنومیکلی ریسکیو کر رہا ہے اور کرے گا لیکن کبھی نہ کے اندر ہم نے سارے امریکی نیشنل برتی کر لیے یار ٹھیک ہے اس لیے دو سال سے سی پیک رکا ہوا ہے نا ایک انچ آگے نہیں بڑھا یعنی آپ جو ہیں ہمارے جو باجوا صاحب ہیں اللہ ان کو خوش رکھے مزید ترقی دے ان کی تنخواہ جو ہے وہ چتیس لاک سے بہتر لاک ہو جائے لیکن وہ بچارے روزانہ یہ جی لائٹیں لگ گئی ہیں یہ جی سڑک گلی بن گئی ہے یہ اس کے اوپر اینٹیں لگ گئی ہیں یہ پیومنٹ بن گیا وہ اس طرح کی بچارے کرتے ہیں اور مطلب کوئی ہمیں وہ بڑا پروجیکٹ نہیں دے پائے اب سے وہ ایڈوائزر چیرمن سی پیک اٹھارٹی لگے ہیں اللہ کرے وہ کچھ بڑا پروجیکٹ بھی ہمیں اناؤنس کریں کسی دن مطلب وہ صرف وہ والے پروجیکٹ ہمیں بتاتے ہیں ٹویٹیں کر کے ٹویٹ کرنے کی تو انہیں پرانی عادت نا جی پچھلی اسائنمنٹ میں کیا کر تک تو اب وہ ٹویٹ کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی فلانا پروجیکٹ تو آگے سے پھر آگے لوگ بتاتے ہیں کہ حضور یہ آپ نے رکا ہوا تھا پچھلے تین سال سے اب یہ بحال ہوا ہے یہ آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ جن کا ہے وہ بچارے جلا وطنی میں بیٹھے ہوئے تو یہ جو یار ہم نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ امریکہ کا پرون گرین کارڈ آلڈر لے لی ہے یار مطلب ہے کمال ہی نہیں ہو گیا ویسے صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے نا بڑا ٹرکی سا کوششن ہے اس کا میں آپ کو بڑا سیدھا سا جواب دے دیتا ہوں کہ ہم نے ٹینٹ لیا تین بانس لیے ان میں جو ٹینٹ کا کپڑا تھا وہ امریکی تھا اس کے جو تین بانس ہیں ایک وہ کینیڈین ہے بانس ایک جو بانس ہے وہ جو سینٹر پہ لگتا ہے جس میں آپ تارال قادری صاحب کی بات تو نہیں کر رہے تارال قادری صاحب کی بات تو نہیں کر رہے نہیں جی نہیں ایک بانس سنگاپور سے ایک بانس سنگاپور کا لگا دیا ایک کینیڈا سے لے لیا ایک امن برطانی بھی لگا دیا اس کو پر کپڑا امریکی اور عائشی ہیں وہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں کیونکہ وہ فری فر آل ہے تو وہ کر لیں آپ اس میں ظلم کی ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ امران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کے اور اس کے بعد بھی یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ ان یہ لوگ مخلص نہیں ہیں وہ اکامہ اولڈرز کو کہتے رہے ہیں سارے مشیر نہ صرف کابینہ کی میٹنگ میں میڈیا بریفنگ میں بھی بیٹھتے ہیں بلکہ فیصلہ سازی میں یہ موجود ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں برگیٹ صاحب جیسے ایک محبے وطن آدمی نے مجھے بتایا کہ شروع شروع میں جب یہاں پہ فیکس مشینے آئی تھی نا اور وہ فیکس مشینے جو تھیں وہ یو ایس ایڈ کی تحت مختلف اداروں کو پاکستان کے ان کو بھی گفٹ کی گئی اور پاکستان کے اندر جو سیکٹریٹ تھا فیڈل گورنمنٹ کا خاص طور پر وزارت دفاع کو بھی گفٹ کی گئی تو جب ذرا وہ پرانی ہوئی اور ٹکنالوجی آگے کو گئی اور ان کو کسی نے کھول کے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ ایک تو کاپی جو تھی وہ منزل مقصود تک پہنچاتی تھی لیکن ایک کاپی کہیں اور بھی پہنچا رہی تھی تو میرا مطلب ہے کہ رینجمنٹ جو ہے انہوں نے پورے کیا ہوا تھی صاحب یہ بھی وہی فیکس مشینے ہی ہیں سمجھ لیں آپ ان کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دوری شہریت کے لوگ کوئی اتنے برے بھی نہیں ہو گئے لیکن جب وہ کسی نازک سینسٹیف پوزیشن پہ بیٹھے ہیں تو پھر ان کیا ان کے بارے میں ایک مشکوک لائلٹی کا تصور آتا ہے بلکل صحیح کہ یہ ایک وقت میں دو دو لائلٹیز رکھتے ہیں اگر کسی ملک میں یہ کمیٹمنٹ دے کے وہاں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ صحیح تو کیا یعنی کہ یہاں کے مفاد کو کس طرح یہ ووچ کریں یعنی اگر چھٹی پہ آئے ہیں تو زیادہ خطرناک ہے زیادہ خطرناک ہے اور اگر ہمارے روزیر آدم عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم بینل کو ہمیں تعلقات بڑے بڑھیں گے اور ہمیں باہر سے بہت کچھ آ جائے گا اور ملک بڑا مضبوط ہو جائے گا تو معیشت کو یہ چلانے کا طریقہ نہیں ترنل انجیکشنز کے ذریعے گوگل آلی تانیہ گوگل نے سانو دیتی ہے انویسٹمنٹ انہوں نے اربا ڈالر کی انڈیا میں دے دی اور دیکھیں نا کہ وہ یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یعنی تو یا تو ہم کوئی ٹرکس خود اپنے آپ ساتھ اپنے ساتھ پلے کر رہے ہیں یا عوام کے ساتھ کر رہے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ آت کرے جا رہا ہے اور ہم کروائے جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں سپیشل اسسٹنٹو دی پرائم منسٹر کی اور اس کو جب جو بھی اس کی اپوائنٹمنٹ ہے اس وجہ سے وہ سی پیک کے اوپر جو ایشو ہے یا اس کی جو پولیسیز ہیں اس کے اوپر اس کی رائے لی جاتی ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ کی جو پولیسیز ہے یا جو اس کا اپروچ ہے سی پیک کے بارے میں کیا ہے اور یورپین کنٹریز کا کیا ہے اب وہ شخص جو ہے جو کہ سی پیک کے اوپر اپنی رائے دے گا وہ کس کے انیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے دے گا کیا وہ پاکستان کے انیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اپنی رائے دے گا تو پھر وہ دوسرے ملکی کے ساتھ غداری کرے گا اور اگر وہ دوسرے ملک کے پوائنٹ آ ویو کے ساتھ اگری کرتے ہیں اور ان کے پوائنٹ آ ویو کو آگے چلاتے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ غداری کرے گا مشیر ہو سکتے ہیں آپ کیابنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں اور پاکستان کے وہ سیکرٹس جو پارلومنٹرینز کو بھی نہیں پتا ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں اور اس پہ آپ فیصلے لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں یہی ہے نا یہ صحیح ہے کہ غلط بات ہے بائی لاؤ تو ایسا ہی ہے بلکل ٹھیک ہے آچھا آچھا ابھی آپ بتائیں کیا یہ پاکستان میں ڈی اے نے ہمارا غلط ہے کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں قسم کھاتے ہیں کہ ہم مالکہ الیزبت ہماری جو بھی ہے سب چیز ہے اور امریکہ پتہ نہیں اس پہ وہ ٹرمپ کو مالکہ الیزبت وہ ہو گئی ہے مگر امریکہ میں جو بھی ہے کہ ہم اٹھاتے ہیں ہاتھ کے ایلیجنس مانے آپ یہ سب چیز کرتے ہیں اور آپ بیٹھ کے ادھر نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے کر رہے ہیں مثال کے طور پہ جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف اگر ہو اور ہو بھی سکتا ہے اس لیے کہ آپ پاکستانی پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی تو اس کے مانے تو آپ تو بہت بڑے جھوٹے ہیں اچھا بہت بڑے جھوٹے ہیں آپ نے قسم کھایا ہے ان کا قسم کھایا ہے ہمارا تو چھوڑ دیں نا آپ تو پاکستانی بائی بھت ہیں مگر دیول نیشنل بائی چوئس ہیں آپ نے سیلیکٹ کیا ہے آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس ملک کے ساتھ تو اس کے مانے اس ملک کے ساتھ آپ غداری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو کرتے ہی ہیں آپ تو کرے رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کبھی قسم نہیں کھایا کہ this and that but it is assumed کہ جب آپ oath of office لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو loyalty تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مگر مگر اگر let us assume let us assume کہ ان لوگوں کو آپ دینا چاہتے ہیں اس لیے competent لوگوں ہیں capable لوگ ہیں تو خدا کے لیے عمران خان صاحب کم سے کم آپ ان کو ایسے عدے پہ دیں جو نیشنل سیکیوریٹی کو ایمپیکٹ نہیں کرتا ڈالی صاحب یہاں جب وزیر اعظم پہلے بن جائے اور اس کا آئی ڈی کارٹ بعد میں بنے تو پھر واقعی کیا رہ جاتا ہے پی آپ نے جو چرچہ میں سنا اسے اسپسٹ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں ادھکانستہ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ کبل ان لوگوں کو ہی سانسد منتری سلاکار بنایا جانا چاہیے جو پاکستان کے ناغریک ہوں جیسا کہ بھارت میں اسثتی ہے تاکہ ہیتوں کا ٹکراؤں نہیں ہو ادھان کے لیے اگر کوئی ایسا نیرنے لینا ہے جو اس دیش کے بیرود ہو جس دیش کے برطوان میں ناغریک ہے تو ان لوگوں کو بہت دویدہ ہوگی نیرنے لینے میں چرچہ میں سیپائی کا بھی جکر آیا ہے اب امریکہ سیپائی کا بیرود کرتا ہے تو کیا امریکہ کی ناغریکتہ رکھنے والے اسپیشل اسسٹینٹ سیپائی کا بیرود نہیں کریں گے یا اس کی سوچنا امریکہ تک نہیں پہنچائیں گے چرچہ میں یہاں بھی سنکیت دیا گیا ہے کہ ان اسپیشل اسسٹینٹس کے ہی چلتے سیپائی کے بھکاس میں گتی نہیں ہو رہی ہے پر بھارت میں جب اٹل بیہاری باجپیہ پردھان منطری تھے تو پروازی بھارتیوں دوارہ دوہری ناغریکتہ دینے سماندھی پرستہ آیا تھا پرنتو اسے بھارت سرکار دوارہ سویکار نہیں کیا گیا دوہجار چار میں تو یہ بھی چرچہ میں تھا کہ اگر کوئی ناغریکتہ بھارت کی پرابت کر لیا ہو لیکن وہ بھارتی مول کا نہیں ہو تو بھی اس کو بھارت کے راشپتی یا پردھان منطری جیسے مہتکون پدو پر نیوکتے نہیں کیا جا سکتا اور پھل شروپ سنیا گاندھی کو پردھان منطری پد سے ہاتھ دھونا پڑا اور مہن مہنسی پردھان منطری بنے ایک دوسرا ادھان آپ اچھے کمار کا لے سکتے ہیں وہ بھارت میں کارک تو کرتے ہیں لیکن ان کی ناغریکتہ کناڈا کی ہے اس لیے وہ بھارت میں کسی بھی مہتکون پدو پر نہیں نیوکت کیا جا سکتے نسکس کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرواسی ناغریکوں کا ہمارے دیش کے بکاس میں جگدان تو ہے پرنتو ان کے ادھکار کچھ سمیت ہونے چاہیے جو یہاں کے مول ناغریک ہے جو یہاں رہتے ہیں ان کے ادھکار کے برابر تو ان کا ادھکار نہیں دیا جانا چاہیے اور اس لحاظ سے بھارت کا ناغریکتہ قانون بلکل صحیح ہے کسی بھی گھر ناغری کو کوئی بھی پبلک آفیس پر نفت کرنے کی منہ ہی کرتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو ڈالا جائے آپ کو سوچنا ترنت مل جائے دھنڈیواد جائے ہن